اب تیس اپریل کو ہونے والے انتخابات آٹھ اکتوبر کو شیڈیول کر دیے گئے الیکشن کمیشن کی جانب سے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ظاہر یہ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ خیال ہے کہ اس ملک میں آئین اور آلہ اگلیہ سے بھی اوپر الیکشن کمیشن ہے لیکن آئین جو ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے آئین بڑا واضح ہے سلسلے میں اور اگر اس میں کوئی ابحام تھا بھی تو وہ سپریم کورٹ کے سیکشن نے دور کر دیا ان کے ملک میں آئین کو ورچولی سسپینٹ کر دیا ہے اچھا لیکن یہ جو وجوہات بنائی جاری ہیں اس وقت زیرے کے سیکیورٹری دفاع جو ہے وہ انہوں نے سیکیورٹی پرسنل دینے سے معذرت کر لی پھر امن و امان کی صورتحال پر انٹیریر منسٹری آف فائننس ڈیویشن جو ہے وہ بھی فنڈز پران نہیں کر پا رہا تو ایسے میں الیکشن کس طرح سے ہو سکتے ہیں بتائیے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز بات کرنے کی ایک جگہ ہوتی ہے اس طرح تو کوئی بھی شخص یہ کہے کہ یہ قانون کی پابندی میں نہیں کر سکتا میری یہ مجبوری ہے ایسا نہیں ہے یہ جو پورا کیس تھا جو سپریم کورٹ نے سنا گیا اور اس وقت تمام جو لوگ تھے جن کو اس پر کوئی تشویش تھی ان کو چاہیے تھا کہ وہاں آکے اپنا موقف دیتے اور حکومت میں اپنا موقف لیا دیا ہے جس کو عدالت عزمہ نے مسترد کیا ہے اور عدالت عزمہ نے یہ کہا کہ آئین کی جو اس کی بالا دستی ہے وہ سب سے اہم ہے اور اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے یہ الیکشن کروانا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے پہلے بھی جنہیں انتخابات کروانے پر الیکشن کمیشن گزا مند تھا اور یہ صرف جو ہے میں سمجھ داؤں کے بہانے اور ہیرے ہیں اور الیکشن سے دورنے کی تیاری ہے اور دورنا چاہیے آپ کی کیا حکمت اعملی ہوگی کیا توہین عدالت کی اس پہ آپ لے کر جائیں گے اسے پروسیڈنگز میں جی بلکل یہ تو سپریم کورٹ کا بلکل کلیئر ہے اس پہ ہم خود لے کر جائیں گے یا وہ نوٹس لیں گے یہ تو آپ دیکھیں گے ایک آدھ دن میں یہ حکمت اعملی واضح ہو جائے گی لیکن ظاہر ہے کہ یہ معاملہ آپ سپریم کورٹ میں ہی جائے گا حسان خاور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکت پراچہ اب یہ معاملہ اگین سپریم کورٹ کی طرف جائے گا یا تو سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے گی یا پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو کنٹیمٹ آف کورٹ کے زمرے میں لکھر جائے گی یا پی ٹی آئی جو ہے یا سپریم کورٹ خود اس کو ٹیک اپ کرے پانچ میمبر بینچ کی بجائے پھر تو لارڈر بینچ بنے گا یا فل کورٹ بینچ بنے گی جتنے یہ جو سیکیورٹی والی باتیں ہیں فائنائنس والی باتیں ہیں یہ ساری جب یہ کیس کی ہیرنگ ہو رہی تھی سوہ موٹو نوٹس والی تو اس میں یہ سارے آرگومنٹس دیے گئے تھے آج بینچ نے تو اپنا فیصلہ پانچ رکنی بینچ نے فیصلہ دے دیا تھا اور اس وقت تو پانچ رکنی بینچ کو حکومت نے بھی تسلیم کیا اور الیکٹن کمیشن آف پاکستان نے اس پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے پھر دو ڈیٹس جو ہیں وہ صدر مملکت کی طرف بھیجی تھی تیس اپریل کی اور سات می کی جس میں سے صدر مملکت نے تیس کی فائنل کر دی تھی اب اگر وہی آرگومنٹ دوبارہ سپریم کورٹ کے سامنے ہونے ہیں جو پہلے ہوتے رہے پیسوں والا بھی معاملہ آیا تھا تو میرے ذہن میں تو عجیب پھر بات آئے گی کہ جو عدالتوں کو نہ ماننے والی ان کے احکامات کو اگنور کرنے والا جو ایک ہمارے ملک میں اب نیا کلچرہ تکا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے یا اب الیکشن کمیشن نے جو ابھی تو چونکہ ان کی جو ان کا اعلان میاں ہے یا ان کی جو ججمنٹ ہے وہ میں نے تو پوری تفصیل سے نہیں پڑی میں پڑھوں تو پھر دیکھوں حسان خوبر صاحب آج ہی سپریم کورٹ کے جج نے جسٹس صاحب نے جو ہے وہ ایک واضح ان کا اس حوالے سے جو ہے وہ ایک ریمارکس بھی آئے تھے تو اس کے اوپر بھی ہم جانا چاہیں گے آپ کا کیا ورشن ہوگا الیکشن کمیشن نے پنجاب اسیملی کے انتخابات ملتوی کر دیئے تیس اپریل کو منقد ہونے والے انتخابات اب آٹھ اپریل کو ملتوی کمیشن